بپا جان میرا نام محمد مبین ہے اور میں بیلجیم کے شہر انتوارپن سے بات کر رہا ہوں بپا جان میں تین دن مدنی کافلے میں گیا تھا اور بہت بہت اچھی نیتی کی وہ سر پر امام شریح بھی سجائے بپا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ بپا جان ہمارے یہاں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں پھر پوچھا جاتا ہے کس کس کو یاد ہے پھر کئی اسلامی بھائی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جسے پہلے سے دعائیں یاد ہوں وہ کیا کرے رہنمائی فرما دے جیسے آپ نے سوال میں کہا اس نے بھائی پوچھتے ہیں کس کس کو یاد ہے تو اب جس کو پہلے سے یاد ہے وہ آدھ اٹھا لے تو کیا آراجیہ سے سوال تو یہی ہو رہا ہے نا کہ کس کس کو یاد ہے اگر یہ سوال ہونا کہ کس کو پہلے یاد نہیں تھی اور اب یاد ہے وہ آدھ اٹھائے اب یاد ہو گئی تب تو ٹھیک ہے وہ یاد اٹھا ہے جس کو اب یاد کروائی گئی ہے اس میں بھی ہے تو تڑا دشواریاں تو ہیں مطلب کہ بعض وقت اس میں مروت میں بھی وہ جھوٹا ہاتھ اٹھا لیتے ہوں گے تو ہم نے بہت پرانا یہ طریقہ دیا ہوا ہے لیکن اب پتہ نہیں مدنی کافلے والے بھول گئے ہیں یا بیلجیم والے بھول گئے ہیں طریقہ یہ نہیں ہے کہ کس کس کو دعیاد ہے اس میں آدمی شرمین نہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بولنے کا بھی امکان ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا لے گا جھوٹا کہ یار ورنہ بولیں گے یار اتنی بڑی ڈاڑی ہوگی تجھے اتنی سی دعیاد نہیں ہوئی یا اتنا پرانا ہو گیا یا اتنی بڑی عمر ہوگی وہ دعا دعا یاد نہیں ہوئی دعا تو اٹھا لے گا یہ امکان ہے تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں یہ ہم نے برسوں پہلے طریقہ دیا ہوا ہے تو یہ نہیں پوچھا جاتا ہے کہ کس کس کو یاد ہوئی بلکہ یہ کہا جائے کہ بھئی جس کو یاد ہوگی نا اس میں سے اگر آپ میں سے کوئی سائیں بھائی سنانا چاہیں تو سنا دیں آہ تم سنا دو آہ بھائی آپ سنا دیں آپ یہ کریں گے نا تو کہیں سائیں بھائی اس وجہ سے نہیں آتے ہوں گے کتر آتے ہوں گے کیا رب نے کوئی پوچھ لیں گے تو کہ دعا یاد ہوئی کے نہیں ہوئی اپنے کوئی یاد ہوتی نہیں حافظہ کمزور ہے بھائی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ایسا ہی ہے اور یہی طریقہ رائج ہے بھائی الحمدللہ بیلجیم والوں میں شاید بیچاروں گا پتہ نہیں ہوگا بھائی نیک بننے بنانے کے طریقے کتاب کے اندر بھی جیسا آپ نے فرمایا یہی بھائی لکھا ہوا ہے آپ کو کہیں عمل ہوتا ہوگا کہیں نہیں ہوتا ہوگا یہ تو مجبوری آپ بھی کیا کر سکتے ہیں ہر جگہ تو ہر ایک کوکے سے کسی کو پتا چلا یہ غلط کر رہا ہے تو آدمی سمجھائے تو چلو آج آپ کی نمائن کی میں نے یوں سمجھ لو کر لی ساری دنیا کو بتا دیا کہ بھائی یہ بڑھے بڑھوں کو بھگاؤ مت وہ لوگیں دعا یاد کی کہنی کی وہ بڑے میاں بیچارے شرم کے مارے پانی پانی ہو جائے اور بچوں کو یاد ہے مجھے یاد دیئے اتنا بڑا ہو گیا تو یہ بھاگ جائیں گے تو اسی طرح دیگر سنتیں ہیں اور یہ سب پوچھا نہیں جاتا انہیں کہہ اس کو تاک کرنی کو جاتا کہ آپ سناو وضوع کا طریقہ سنا دو چلو آئی آپ سنا دو کہ موہ دھونا ہے یا وضوع کے کتنے فرض ہیں تو موہ کہاں سے کہاں تک ہے یہ جب پوچھنے بیٹھو گے تو اس طرح لوگ شرمین نہ ہوں گے بھاگیں گے آپ کا کام خالی بتاتے چلے جانا ہے اور اگر اس طرح کوئی ضرورت پڑے تو بس خالی یہاں کوئی سنانا چاہے آپ میں سے دو سنا دے تو اس میں سب کا پردہ رہے جائے گا مگر ایک بات تو ہے کہ ابھی کی وضاحت سے کمس کا مدین چلن کے ناظرین سوچنے میں پڑ تو گئے کہ کافلے پہ پوچھا ہوا ہے کہ نہ پوچھا ہوا ہے اپنی جگہ پر ہے بغیر یادی پوچھ تو رہا ہے ہم سے موہ کہاں تک ہے یہ دعا آتی ہے نہیں آتی یہ آتا ہے نہیں آتا ہم کوئی نہیں کرے گیا چلو اچھا راستہ بتا دے کافلے میں چلتے ہیں یہ پوچھیں کہ نہیں اس بارے اپنے کو یاد ہو جائے گا اب وہ اتحیات بولنا نہیں آتا اس کو ہم دے اتحیات پوری سنا دو تو وہ کافلے سنائے گا اب باغتے ہی بنے گی اس کو مدین چلن کے ناظرین یہ سب سے سوال ہو رہے ہیں پرشار ہو جاؤں کہ آپ کو آنا چاہیے کہ ہم کو آتا کیا خیامت کے دن آپ کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا ضروری نہیں ہے سمجھے کہ سب بے حساب بکشے جائیں تو اس لئے وہ یہ یاد تو کرنا ضروری ہے اتحیات یاد ہونا واجب ہے مخارج بھی اس طرح درستوں نے ضروری ہے کہ جس سے قرآن کریم جو نماز میں پڑھنا ہے وہ درست ہو ابوزو بھی درست ہو مو کہاں سے کہاں تک ہے یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے تب تو دلے گا اس لئے وہ آپ کا سیکھنا ضروری ہے تو مدنی ماحول میں آ جائیں گے نداود اسلامی گے تو انشاءاللہ سب سیکھ جائیں گے ساتھ میں نماز کے احکام پڑھیں اس میں بھی یہ احکامات بکسرت فرض علوم اس میں موجود ہیں مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل